سولینٹو آن ریول ٹانگ سیکٹ کے اس اپیسوڈ کی شٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک گولڈن لائٹ اپیئر ہو گئی ہوتی ہے جو کہ ان سبی کو ہی چاروں طرف سے کور کر لیتی ہے تو اسی اس کو دیکھے زوان لاؤ بھی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور یہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سبی لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھام لو اور ایک دوسرے سے الگ مت ہونا اور کچھ بھی کیوں نہ ہو تم لوگ ہر دھم تیار رہنا اور اتنا کہ کہ زوان لاؤ حیران پریشان ہوتے ہوئ اس عجیب سی لائٹ نے تو ایک ہی بار میں ہم سبی کو ٹرپ کر لیا ہے اور اس کی جو پاور ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گولڈن لائٹ ہوتی ہے یہ سبی کو اڑا کے ایک جگہ پہ لے کے آنے لگتی ہے اور اس جگہ کو دیکھیں یہ لوگ کافی حیرانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آخر یہ جگہ کیسی ہے اور پھر زوان لاؤ کہتے ہیں کہ میں نے تو کئی دفعہ ویسٹن ماؤنٹینز کو وزٹ کیا ہے لیکن آج سے پہلے کبھی بھی مجھے یہ جگہ نہیں ملی جس کے بعد یہ جو گولڈن لائٹ ہوتی ہے یہ سبی کو اپنے اندر ٹرپ کر کے وہاں پہ لے جانے لگتی ہے اور تبی ایک میسٹیریسی آواز جاتی جو کہتی ہے کہ ابھی تم لوگوں سے ایک آواز سوال پوچھے گی تو تم لوگوں کو اس کا جواب سچ سچ دینا ہی ہوگا اور ایک بار ہی جو تم نے جھوٹ بولا تو تم لوگوں کی زندگی خطرے میں آ جائے گی خاص کر تب جب بات ایموشنز کی ہو تو بھول کے بھی کبھی جھوٹ مت بولنا اور تبی یہ لائٹ ان سبی کو سیپریٹ کرنے لگ تو اسی سے ڈونگر پینک کرنے لگتی ہے تو یوہاو اشارے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈرو مت چنتا مت کرو تو ڈونگر بھی شانت ہو جاتی ہے اور تبی یہ گولڈن لائٹ ان سبی کو سیپریٹ کر کے ایک ساتھ کہیں اڑا کے لے جانے لگتی ہے جس کے بعد یہ ترانتی ایک لیک کے اندر ان سبی کو دبا کے لے جانے لگتی ہے اور اس دوران یوہاو مند میں کہتا ہے کہ میں نے پہلے جو ٹانگ سیکٹ کے پوائزن چیپٹر کو اپٹین کیا تھا اس کے اندر کچھ امپورٹن نوٹس تھے جنہیں میں نے پڑا ہے اور میرے سامنے یہ جو جگہ ہے یہ ان تین فور بیڈن پلیسز میں سے ایک ہے جن کا سیکرٹ ٹانگ سیکٹ کے پوائزن چیپٹر کے اندر ہوا ہے اور اسے تو بلیزڈ لینڈ بھی کہتے ہیں اور اس کی جو رینکنگ ہے وہ آئیس اینڈ فائر ینگ یانگ ویلی سے زیادہ ہائی ہے اور یہ ان دو پلیسز کے مقابلے فشت رینک پہ بھی آتی ہے اور اس جگہ کو ینگ یانگ لف کوئرنگ ویلی کہتے ہیں اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ گو� دے دیا تھا جس کی وجہ سے وہ گم میں کافی بری طریقے سے ڈوب گئی جسے کی سارے نیچر کے اندر اتھل پتھل سی مچ گئی اور جو سن اینڈ مون تھے وہ لیکس بن گئے کیونکہ اس کے لور نے اسے دھوکہ دیا تھا اور یہ جو گوڈیس آف لف ہے یہ سچ میں ان لوگوں سے کافی زیادہ نفرت کرتی ہے جو کی اپنے پیار کو دھوکہ دیتے ہیں اور صرف وہی لوگی اس زیادہ سے زندہ باہر جا سکتے ہیں جو کی ایک دوسرے سے ایک دم سچا والا پیار کرتے ہوں اور یہا تک کہ انہیں تو اسے بینیفیٹس بھی مل سکتے ہیں لیکن اگر کوئی یہاں پہ کسی کو جھوٹ بولے گا یا پھر چیٹ کرے گا تو اسے کافی گم بھی روپ سے سزا دی جائے گی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فورمیشن سرکل بن گیا ہوتا ہے جسے چاروں طرف سے کئی سارے پلیٹ فارمز نے گھیرا ہوتا ہے اور ہر ایک پلیٹ فارم کے گولڈن بیریئر کے اندر اور ہر ایک بیریئر کے اندر ٹانگ سیک کی طرف سے یا پھر شہرک کی طرف سے ایک بندہ یا پھر بندی کھڑی ہوتی ہے اور یہ آواج کہتی ہے کہ heaven and earth تم سے تمہارے پیار کے بارے میں پوچھے گا اور یہ جو heartfelt adventure شروع ہوتا ہے اور تب ہی ہوا اپنے آپ کو شانت کرتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ مجھے شانت رہنا ہوگا اور میں ابھی کے ابھی ہی اپنی spiritual power کو استعمال کروں گا اور سبھی لوگی definitely میرے orders کو سنیں گے اور تب ہی یہ mysterious person اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا کوئی lover ہے جس پر یہ لڑکی کوئی بھی جواب نہیں دیتی تو یہ آواج واپس سے کہتی ہے کہ اگر تم نے تین باری کے اندر جواب نہیں دیا تو تمہیں موت کی سزا دی جائے گی تو اس سے اس کو سنکہ یہ لڑکی reply دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں ہے تو یہ آواج پوچھتی ہے کہ تو پھر کون ہے تمہارا lover جس پر یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں جس سے پیار کرتی ہیں وہ ننگتیان ہے جس کے بعد یہ بندہ واپس سے اسی سوال کو ننگتیان سے پوچھتا ہے کیا تمہارا کوئی lover ہے جس پر ننگتیان منع کر دیتی ہے جس پر یہ آواج کہتی ہے لیکن وہ لڑکی تو تم سے پیار کرتی ہے جس پر ننگتیان کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے لیکن کیونکہ ہم دونوں ہی لڑکیاں ہیں اس لئے میں اس چیز کو accept نہیں کر سکتی ہوں اس لئے بس میں اسے اپنا best friend مانتی ہوں تو فری آواج کہتی ہے کہ اگر تم اس سے پیار نہیں کرتی ہو تو وہ مر جائے گی تو کیا تم اس سے پیار کرنا چوز کرو گی جس پر ننگتیان منع کرتے ہوئے کہتی ہے کہ لیکن میں اس کے لئے مر سکتی ہوں اور اس چیز کو سنکے یہ جو دوسری لڑکی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں کہتی ہے تو یہ مشٹیریہ ساواج کہتی ہے کہ تم نے تو وہ سب کو سن ہی لیا ہوگا جو اس نے کہا ہے تو کیا تم اب بھی اس سے پیار کرتی ہو جس پر یہ لڑکی کہتی ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی نردے ہو لیکن یہ بندہ واپس سے دوسری بار کہتا ہے کہ کیا تم نے وہ سن لیا جو اس نے کہا ہے تو کیا تم اب بھی اس سے پیار کرتی ہو تو یہ لڑکی کافی غصے میں کہتی ہے کہ مانا کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سے پیار نہیں کر سکتی ہوں تو کیا ہوا اگر میرا پیار ایک ط تو پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ تمہارے لئے مر سکتی ہے لیکن وہ تم سے پیار نہیں کر سکتی ہے تو کیا تم اداس ہو تو یہ لڑکی کافی زیادہ گسے میں آ جاتی ہے اور اس بندے کو گالیاں دینے لگتی ہے تو یہ جو مسٹریس پاور ہوتی یہ اس لڑکی کو چیٹا دیتا ہے اور پھر یہ لڑکی کافی بری طریقے سے روتے ہوئے کہتی ہے کیا تمہیں مجھے اتنا اداس کر کے خوشی مل رہی ہے اور پھر یہ آواج کہتی ہے کہ ننگتیان نے کہا ہے کہ وہ تمہارے لئے مرنے کے لئے تیار ہے تو اب میں تمہیں دو چوئیسز دیتا ہوں پہلی یہ ہے کہ تم اسے مر جانے دو دوسری یہ کہ تم اس کی جگہ مر جاؤ کیونکہ تم دونوں میں سے صرف ایک ہی جنہ زندہ رہے گا جس پر وومنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں مرنے کے لئے تیار ہوں اسے زندہ چھوڑ دو اور بے شک تم مجھے مار سکتے ہو لیکن تمہیں اسے جانے دینا گا اسے اپنی زندگی جینے دینی ہوگی اور اتنا کہہ کہ یہ ننگتیان کی طرف دیکھ کے مسکرہ کے رونے لگتی ہے لیکن تب ہی یہ بندہ اپنی پاور سے اس کے پاس ایک چاکو دے دیتا ہے لو جو تم نے کہا ہے وہ کر کے دیکھاؤ اور ابھی کے ابھی ہی تم اپنے آپ کو مار لو تو وومنگ تورنتی اس چاکو کو لے کے اپنی جان دینے لگتی ہے اور یہ اس چاکو کو اپنے اندر گھوپنے سے پہلے کہتی ہے کہ تم نے جو کہا ہے تمہیں وہ کرنا ہوگا اور میرے بدلے میں تمہیں ننگتیان کو جانے دینا ہوگا اور پھر یہ اس چاکو کو اپنے اندر گھوپنے لگتی ہے لیکن تب ہی لاشٹ مومنٹ پہ ایک بیریئر سا اپیئر ہو جاتا جو کہ اس چاکو کو روک لیتا ہے اور تب ہی ننگتیان کے پاس میں بھی ایک چاکو اپیئر ہوتا ہے اور یہ آواج کہتی ہے کہ تم اپنی زندگی کو جی سکتی ہوں کیونکہ وہ اپنی جان دینے کے لئے تیار ہے اور تم نے تو کہا تانا کہ تم اس کے لئے مر سکتی ہو تو اگر تم چاہو تو تم اس کی جگہ پہ مر سکتی ہو جسے کہ وہ سیف رہے اور صرف یہی ایک لوٹا تمہارے پاس موقع ہے اور جو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ جلدی کرو اور پھر ننگتیان اس چاکو کو اپنی گردن پہ رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی جانتی تھی کہ تم مجھے کافی زیادہ پسند کرتی ہو اور یہاں تک کہ تم تو اپنی قیمتی زندگی کو بھی میرے لئے تیار ہو تو مجھ پہ یہ تمہارے پیار کا کرز رہا اور میں بس یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کو اچھے سے جیو اور اگر میں اپنی اگلی زندگی میں لڑکا بنی تو میں پکہ تم سے شادی کروں گی جس کے بعد ننگتیان اپنے گلے کو کاٹنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کا جو کھنجر ہوتا ہے وہ بھی گائب ہونے لگتا ہے اور یہ آواز کہتی ہے کہ یہ سچ بات ہے کہ پیار اندھا ہوتا ہے اور فرینڈشپ کے لئے تو تم جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ان سب کو تیاغنے کے لئے تیار ہو تو یہ چیز تمہارے دل کی گھیرائیوں سے آ رہی ہے اور اب تم پاس ہو گئی ہو اور کیونکہ پیار اندھا ہوتا ہے تو شاید ہیومن نیچر کے خلاف جایا جا سکتا ہے اور ویسے تو یہ ناممکن ہے لیکن جو سچا پیار ہوتا ہے وہ اپنے پیار کے لئے سب کچھ تیاغنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور اس طرح کے کا پیار سچ میں کافی سیڈ ہوتا ہے تم پاس ہو گئی ہو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی لوف ٹیسٹ کے اندر پاس ہو گئی ہوتی ہیں جس کے بعد بھائی بھائی کا نمبر آتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی لور ہے جس پر بھائی بھائی کہتا ہے کہ ہاں ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جس پر بھائی بھائی ایموشنل ہوتے ہوئے بتاتا ہے کہ ٹانگیا تو یہ آواج کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے جس پر بھائی بھائی ہاں کرتا ہے اور پھر یہ آواج پوچھتا ہے کہ آخر ایسی ایک کونسی چیز ہے جو کہ تم اپنے لور کے لئے کرنا چاہتے ہو جس پر بھائی بھائی کہتا ہے کہ میں اسے واپس سے پہلے کی طرح نورمل ہونے میں مدد کرنا چاہتا ہوں جسے کہ وہ واپس سے میرے پاس آ سکے تو یہ آواج پوچھتی ہے تو تم چاہتے ہو کہ وہ لوٹ کے تمہارے پاس آ جائے لیکن کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی جس پر بھائی بھائی کہتا ہے کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں اسے خوشیاں ہی دوں گا جس پر یہ آواج کہتی ہے کہ تمہارے کہنے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے لیکن ابھی کیا تم اپنی زندگی کا سیکریفائز کرنے کے لئے تیار ہو اس کی ریکاوری کے بدلے میں مطلب کہ اگر تم اپنے آپ کو سیکریفائز کر لیتے ہو تو وہ ریکاور کر سکتی ہے تو بھائی بھائی بھی مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنا سیکریفائز کرنے کے لئے تیار ہوں جس پر یہ مستریس آواج کہتی ہے کہ تو پھر ٹھیک ہے کرو اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پھر ٹھیک ہے آپ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں تینک یو